کتنی بڑی خربانی ہی ہوں گی بہر علیہ آگئے سارا علیہ السلام نے دیکھا ہے حجرہ بہت نیک عورت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو غلاب بھی نہیں تھی کہا کہ میں اس غلام کو آپ کو دے دیتی ہوں آپ چاہو تو حجرہ سے نکاح کر لوں اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر حجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا یہ آپ کا دوسرا نکاح تھا اور ابھی آپ کی عمر 80 سے زائد ہو چکی تھی اسی سال کا اسپین پریڈ آپ گزار چکے ہیں اور اسی سال میں کئی خربانیاں واللہ کے رامے آپ دے چکے ہیں اب تک اب اسی سال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا جب دوسرے نکاح سے اولاد پیدا ہوئی اور اس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا ویسے اسماعیل عبرانی زبان کے اندر یہ لفظ ہے اشماعیل اشماع کا معنی ہوتا ہے عبرانی سنا اور عیل کا معنی ہوتا ہے اللہ نے یا اللہ کو کہتے عیل تو اشماعیل مطلب اللہ نے میری دعا سن لی جو میں نے نکاح کے بعد آپ نے دعا کی تھی ربی حبلی منس صالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد اطاف فرما صالح اولاد اطاف فرما اللہ نے دعا سن لی جب دعا سنی تو بیٹے کا نام وہی رکھ دیا اللہ نے دعا سنی اسماعیل عیل یا عیل جو عبرانی زبان میں یا الہ جو ہے عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں یاد رکھی اسی سے لفظ اسرائیل آتا ہے اسرہ کا معنی بندہ عیل کا معنی رب اللہ تو اللہ کا بندہ جو کی یعقوب علیہ السلام کا ایک ٹائٹل تھا ایک لخب یا دوسرا نام بھی تھا عبداللہ اللہ کا بندہ اسماعیل یا اسماعیل جو اسماعیل جو اسماع عربی میں بھی سننے کوئی کہتے ہیں اسماعیل آپ نے بچے کا نام رکھا اب بچہ بہت چھوٹا حدود پیتا ہے حاجر علیہ السلام جو ہے اب ظاہر سے شادی ہو کر ایک آت سال میں بچہ ہوا ہو اللہ ہوا ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جو عمومی چیز ہوتی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آپ نے دعاوی کی دوسرا نکاح کر دے تاکہ امید تھی اسے نکاح کر اللہ اولاد دے اور فوراں اولاد ہوئی بھی اللہ نے دی بچہ چھوٹا حدود پیتا ہے اللہ نے فوراں جو ہے حکم دیا کہ اس بیوی کو جس سے اولاد ہوئی ہے اور اس بچے کو اسماعیل کو لے جا کر ایک جو مقام پر چھوڑ دو آزمائیل کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک اور جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا آپ نے بچہ لایا اور اپنے اس شیرخوار بچے دودھ پیتے بچے اور اس بیوی کو جو نیک اور صالح عورت ہے ٹھیک ایک ایسی بیوی جس سے اولاد ہو اور ایک ایسی اولاد جو اسی سال کے بعد ہو کیا ہم یہ دیئے اس کی کہا چھوڑ دو اس کا ٹھیک لے جا کر چھوڑ دو اور آپ لے گئے اور اپنی اس بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا جس جگہ آپ نے چھوڑا وہ جگہ بے آباد وہاں آبادیاں نہیں تھی اور بے آبان وہ جنگل ایک عام سنس میں کہہ رہا ہوں لیکن وہاں جنگل جھاڑ بھی نہیں تھی چٹیل میدان تھے جہاں کچھ اکتا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور اپنی اس بیوی کو اور اس بچے کو جو اتنے زمانے بعد پیدا ہوا تھا سی سال سے زیادہ ہے کہ اتنا ایک محبت ہوتی ہے انسان کو اسے لے جا کر اس مقام پر چھوڑ دیا جو مقام پر کچھ نہیں اکتا تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام یہ خود دعا سے ثابت ہوتا ہے جب آپ نے اپنے بیوی حاجرہ کو اور اس بچے کو چھوڑا اور تھوڑے دور ہوئے ایسے جبکہ نظروں سے دور ہو جائے اس بیوی اور بچے کے آپ نے اللہ کے مطلب اس طرف پلٹے پھر دعا کی جس دعا کو اللہ نے خوران میں دھورایا اے ہم سب کے پروردگ آئے ہمارے رب کہ میں نے اپنے بیوی کو اور اپنی ذریعت میں اپنے اول اولاد میں سے ایک ایسی جگہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام ہو نشان ہے غیر عزیز ذرین وہاں کچھ اکتا نہیں ہے ایسے میدان میں چھوڑا ہے نشان نہیں وہاں چھوڑا ہے اپنی بعض ذریعت کو ترے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے ٹھیک ہے تو اس آیت سے پتا چلا وہاں کچھ اکتا نہیں تھا اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ایک پانی کی تھیلی کچھ خجور تھے اور اسمائل تھے عبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ایک جگہ جہاں جب عبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا وہاں چھوڑا جو کہ غیر آباد چٹیل میدان اور صرف پتھرلی زمین جہاں کچھ اکتا نہیں تھا ایک چھوڑا سا درخت تھا وہاں چھوڑا اور پلٹ کی جانے لگے حاجرہ نے کہا ابراہیم کہاں چلے جاتے ہو ابراہیم نے جواب نے دیا علیہ السلام کہا کہاں چھوڑے چلے جاتے ہو ابراہیم علیہ السلام جواب نے دیا تیسری مرتب پوچھا کہاں چھوڑے چلے جاتے ہو ابراہیم علیہ السلام جواب نے دیا سمجھ گئی کہا کہاں اللہ کا حکم ہے کہاں تو کہاں پھر چلے جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا کیا ایمان تھا اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گا ابراہیم علیہ السلام چلے گئے نظر سے دور انہیں کبھی یہ دعا کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں اسماعیل اور حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا وہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا اور وہ درخت آج وہ جہاں سے زمزم نکلتا ہے وہاں اللہ کے رسول نے بتایا تھا وہ زمزم مطلب آج جہاں زمزم نکلتا ہے اس کے بازو وہ درخت تھا وہاں چھوڑ دیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا صرف چٹیل میدان جو لوگ آج بھی حج کو جاتے ہیں عمرہ کو جاتے ہیں مکہ شہر اس کی اپنی روشنیاں ہیں اس کی اپنی برکات ہیں وہ تمام کو اگر چھوڑ کر مکہ سے تھوڑا سے بس باہر نکل جائیے ایسا مخام نہیں ہے مکہ اور اس کے اطراف کا جہاں نکل کر آپ کا دل بلک کار سے باہر نکل کے تھوڑا بیٹ لیتے ہیں چٹائی بچھا کر پتھر لال اور کالے خسم کا عجیب پتھر اور جب دہکتا ہے دھوپ کی اندر تو پھر وہ آپ کے کنٹرول سے باہر رہتا ہے آدمی گاڑی میں اور اپنے ایسی میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے آج بھی یہ حال ہے اگر آپ گئے ہوں گے چٹیل میدانیں پورے بہترین خسم کا لال اور کالے رنگ کا ایسا چمکتا ہو پتھر ہے جو ایسا گرم ہوتا ہے تبیش کی پچپن ساٹھ ڈگری تک چلے جاتا اس کا ٹیمپریچر یہ وہ علاقہ تھا غیر آباد اور یہ فرس سیڈیزن تھے اس شہر کے یا اس علاقے کے اور آج بھی مکہ اور مدینہ کو لے لے سعودی عرب کا جو اوپری علاقہ ہے اس کے بعد لے کر ریاض کو گن لے بیچ کا جو ابھی علاقہ ہے اور اس کے بعد نیچے بیچ میں آج بھی آبادیاں نہیں سعودی عرب کا مپ اگر اٹھا لے آج بھی اوپر اور نیچے کے آبادیاں نورت اور ساؤت کے اندر نورت ویسٹ اور ساؤت ایسٹ کے اندر صرف سعودی عرب میں آبادیاں ہیں بیچ میں خالی ریاض چھٹ چھٹ چھٹے خریئے بس آپ کو آبادیاں بھی نہیں بنی آج بھی وہاں زندگیاں مشکل ہیں اور محال ہیں تو اس جگہ چھوڑ دیا محالہ کا گھر بننا تھا اللہ کا اپنا ایک پلان تھا اپنے بچے کو لیتی ہے دودھ پلاتی ہے پانی پیتی ہے خجور کھاتی ہے پانی ختم خجور ختم ہو جاتا ہے اب پریشان ہوتی ہے اس بچے کا کیا ہوں گا دودھ بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے خجور نہیں ہے بچے کو رکھتی ایک جگہ پر اٹھانے کی طاقت نہیں ہوں گی اور وہاں سے نکلتی ہے ایک پہاڑ کی طرف جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر دیکھیں کوئی آبادی کوئی انسان کوئی چریند کوئی پرند کوئی علاقہ کوئی جنگل کچھ تو ہو اور جا کر چڑتی ہے اس پہاڑ پر چڑتی ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے بچے کوئی خوف دل میں ہوتا ہے کوئی پرندہ کوئی جانور روچک نہ لے وابس آتی ہے بچے کو دیکھتی ہے الحمدللہ سکون سے پھر نکلتی ہے دوسرا پہاڑ ہوتا ہے ایک دوسرے جانب وہاں چل کے جاتی ہے پھر اس پہاڑ کے سے اس حاجرہ جو ہے سات چکر مارتی ہے جب ساتوہ چکر ہوتا ہے پہلا ادھر دوسرا ادھر تیسرا ادھر چوتھا ادھر جب ساتوہ ادھر ختم ہوتا ہے وہاں جاتی ہے ایک آواز آتی ہے علیہ السلام وہ کہتی ہے جو بھی ہو میں نے تمہیں سن لیا ایک آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے سن لیا اور اس کے بعد دیکھتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے ایک روایت نے پر اور ایک روایت میں پیر کی الفاظ ہے اس نے زمین پہ مارے جس سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور حاجرہ واپس بھاگتے ہوئی آتی ہے اور اس پانی کو گھرنا شروع کر دیتی ہے اس پانی نکلتے ہو پانی کو اور کہتی ہے کہ رک جاؤ تھیر جا رک جاؤ اس پانی کو کہتی ہے اور اس پہ گھرونہ چھوٹا سا آہتہ بناتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں والدہ حاجرہ پر رحم کریں اگر حاجرہ اس کو نہ روکتی تو وہ ایک بہت بڑی نہر یا ایک روایت میں وہ سارے چیزوں کو ڈبا دیتا ہو پانی اتنا پانی نکلتا ہے آپ نے فوراں اس پانی کو آہتہ بنایا اور اس پانی کو روک لیا اور خود دیو پانی پیا جس پانی کو آج ہم زمزم کے نام سے پہچانتے ہیں جو اس زمانے سے لے کر آج تک جو ہے لا تعداد کونٹیٹی میں نکلتا ہے اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اس کے ان اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اس کے ان اللہ رب العزت نے یہ خودرت رکھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو جس بیماری کی شفا کے نیت سے پیا جائے اس میں شفا ہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے جس پانی میں یہ شفا ہے اور اس کے علاوہ کسی پانی میں خصوصیت اور قابلیت نہیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نے پتا نہیں کسی خصم کے گندے نالی کی پانی ہو کیا کیا عقیدے رکھتی ہیں یہاں گئی ہے پانی سے یہ شفا اور وہاں گئی ہے وہ پانی سے شفا یہ شفا صرف زمزم ہے یہ عقیدہ صرف زمزم کے تعلق اس کے علاوہ کسی پانی میں نہیں بہرحال وہ پانی نکلتا رہا ہاں جرا وہاں رہنے لگی اور وہاں سے پھر خبیلہ گزرنے لگا جس نے ایک پرندہ دیکھا جو صرف پانی پر ہوتا ہے کہا یہ پرندہ تو صرف پانی پر ہوتا اور اس علاقے میں ہم صدیوں سے آرے اور جا رہے کبھی پانی نے دیکھا کسی نے کہا جاؤ ایک آدمی دیکھ کیا ہو وہ آدمی پہنچا جو کہ بنو جرحم خبیلے کا تھا پہنچا دیکھا آ کر کہا ایک عورت ہے ایک بچہ ہر وہاں پانی ہے کہا ان سے اجازت طلب کرو کہ ہم اپنے خافلے کے کچھ سامن اور کچھ لوگوں ہیں چھوڑ دیتے ہیں سفر میں تاکہ ہم جا کر آئے اور پانی لگستان میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تو ہم تاکہ یہ فائدہ اٹھائیں کہا ٹھیک ہے تم رہ تو سکتے ہو لیکن یہ پانی پر خبضہ ہمارا اس کا تابع ہمارا رہیں گا رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تم یہاں بس سکتے ہو اور پہلی بار وہاں آبادیاں بسنا شروع ہی کچھ لوگ وہاں رکھ گئے اس لئے کہ اپنے میں دعا کی تھی نا لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل میں ان کے تعلق سے محبت آلتا تاکہ یہ رک جائے ہیں اکیل انسان کیسے رہے گا اور بہرحال آبادیاں بسنا شروع ہی اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل نے عربی زمان اسی خبیلی سے سکی بنو جرم سے اور بنو جرم یہ ایک یمن کا خبیلہ تھیاد رکھی